اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ ویورز آج آپ کو میں بتانے والا ہوں ٹاپ ٹری فاسٹ گروئنگ چینل اب یہ بھی آپ کو بتانے والا ہوں کہ میں ٹیک کا یوٹیوبر نہیں ہوں میں خود ایک یوٹیوبر ہوں ہمارے پانچ چینل ہیں اور ایک چینل آپ کے سامنے یہ نظر آ رہا ہے جس میں چار لاکھ انیس ہزار سبسکرائبر بھی ہیں اس کے علاوہ بھی ہمارے اور چینل ہیں آپ کو جو تین چینل میں بتانے والا ہوں یہ تین چینل آپ کے لگا لیں ساڑھے تین سے چار مہینے کے اندر اندر مونٹائزیشن اس کی ہو جاتی ہے آرام سے وہ بھی بتاؤں گا کیسے ہوگی اس کے علاوہ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ کو ان تینوں میں سے کس چینل پہ سب سے زیادہ انٹرنیشنل آڈینس امریکہ اور یورپ کی ملے گی وہ بھی آپ کو اس میں گائیڈ کریں گے تو ویورز سٹارٹ کرتے ہیں توجہ سے سننے ہیں جو نیک آئیڈیا ہے آپ کو کوئی بھی اس کے بارے میں نہیں بتاتا آپ انڈیا کی ویڈیو دیکھ لیں پاکستان کے دیکھ لیں ڈریکٹ اس کے بارے میں کوئی بھی نہیں بتاتا ان کو اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کام کیسے کرنا ہے کیا کیسے اسے کیا جا سکتا ہے اس سے کیا فائدہ ہیں اس کے کیا نقصان ہے کچھ اس کو آئیڈیا نہیں ہے ان کو وہ وہی سنی سنائے کچھ گوروں کو کاپیاں کرتے ہیں گوروں کی کاپیاں انڈین کرتے ہیں انڈینز کی کاپی پاکستانی کرتے ہیں وہ آپ کو سنا کے کہانی تو ختم کر دیتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں ویورز سب سے پہلا جو ٹاپ کا آپ کو میں چینل بتانے والا ہوں وہ ہے جو میرا نمبر ون لسٹ میں ہے جس کے اندر آپ کو ملے گی انٹرنیشنل آڈینس بھی لوکل آڈینس بھی اور اس کے ساتھ ساتھ ارننگ بھی آپ کے ٹھیک ہو جائے گی اس میں آپ نے سٹارٹ کرنے ہیں آپ برائیڈل ڈریسز کے چینل اوپن کر سکتے ہیں برائیڈل ڈریسز اینڈ سوٹنگ جو لیڈی سے ریلیٹیڈ ہیں برائیڈل ڈریس اینڈ سوٹس جو کہ ٹوٹل لیڈی سے ریلیٹیڈ ہیں ٹھیک ہے یہ چینل آپ سٹارٹ کریں گے اس چینل میں آپ نے جب سٹارٹ کرنے ہیں تو آپ نے برائیڈل لہنگا برائیڈل میکسی ان کی ویڈیوز ڈالنی ہیں پھر اس کے علاوہ سوٹنگ کی ویڈیو ڈالنی ہیں جو ہینڈ میڈ ہو ہینڈ میڈ ہو اس کے علاوہ آپ نے اور بھی ویڈیو ڈالنی ہیں برائیڈل کے حالے سے جو ہینڈ میڈ نہیں ہیں لیکن وہ برائیڈل کے ڈریس ہیں میکسی ہیں ہینڈ میڈ نہیں ہیں لیکن برائیڈل سے ریٹیڈ ہیں نکاح کے ڈریس آ جاتے ہیں ہینڈ میڈ ہیں یا ہینڈ میڈ نہیں ہیں یہ سب آپ اس میں ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ہماری فرسٹ آپ کے لیے اور ٹاپ ون آئیڈیا ہے جو میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں اس میں کیا ہوگا آپ نے جو بھی ویڈیو بنانی ہے اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے کم از کم پندرہ سے بیس منٹ رکھنا ہے اپنی ایک ویڈیو تھا جب آپ نے یہ بنانی ہے کسی شاپ والے کے پاس جائیں گے آپ کا دوست ہے دوست نہیں ہے دوست کا دوست ہے اس سے ریکویسٹ کریں اس سے ویڈیو بنائیں بے شک آپ کسی بھی شہر میں پاکستان کے لہور میں کراچی میں اسلام آباد میں کسی بھی جگہ پشاور میں ریکویسٹ کریں اور اس سے بنائیں کم از کم پندرہ منٹ کی اور زیادہ سے زیادہ بیس منٹ کی آپ نے ویڈیو سٹارٹنگ میں بنانی ہے یہ چیز آپ نے یاد رکھنے ہیں کوشش آپ نے کرنی ہے کہ آپ نے ڈیلی کی ایک ویڈیو لازمی ڈال لیں اور اگر میرے آئی ڈیے پر چلیں تو ڈو ویڈیو کم از کم روز ڈالیں ڈیلی اس کے اوپر ٹائٹل ڈالیں ٹیگز لگائیں ٹھیک ہے اچھے طریقے سے اس کی ایسی کو کرلیں عام طور پر لوگوں نے بتایا ہوئے وہ آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد جب آپ یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو ایک ویک کے اندر ایک ہفتے کے اندر ریزلٹ نکلنا آپ کا شروع ہو جاتا ہے برائیڈل ڈریس اور سوٹنگ کی ویڈیو فوراں فوراں وائرل ہوتی ہیں فوراں وائرل ہوتی ہیں کیونکہ لیڈیس کی آئٹم ہے لیڈیس گھر بیٹھی رہتی ہیں ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے وہ ڈریس چیک کرتی رہتی ہیں شادی کے حوالے سے چیک کرتی رہتی ہیں نارمل بھی چیک کرتی رہتی ہیں لیکن جو میں نے آپ کو سپیشل یہ بولا ہے نا برائیڈل ڈریس آہ نکاح کے حوالے سے یا سوٹنگ جو ہینڈ میڈ ہے یا ہینڈ میڈ نہیں ہے شادی کے حوالے سے ویڈنگ کی اس کی سپیشل وجہ یہ ہے کہ اس سے آپ کو ملے گی یورپ کی آڈینس امریکہ کی آڈینس کینیڈا کی آڈینس دوبائی سے آپ کو ملیں گے لوگ ٹھیک ہے سعودیہ سے ملیں گے آپ کو لوگ اس کے آسپا سور کنٹری ملیں گی ٹھیک ہے اور کچھ آپ کو ملیں گے دوسری سائٹ سے جپان سے اسٹریلیا سے لوگ آپ کو مل جائیں گے یہ سارے آپ کے پاس آپ کے سبسکرائبر بن جائیں گے فوراں اس کے ساتھ ساتھ یہ سب لیڈیز ہوں گی زیادہ تر اس کے علاوہ آپ کو پاکستان سے بھی آڈینس مل جائے گی جو اس کے ساتھ آپ کے اٹیچ ہو جائے گی اس سے کیا ہوگا کہ جو آپ کی یورپ امریکہ اور یہ آڈینس ہے اس سے آپ کا پیسہ زیادہ بنے گا میری بات سمجھ رہے ہیں پاکستان سے جو آڈینس ملے گی اس سے پیسہ نہیں اتنا بنے گا لیکن پیسہ آپ کا اسی آڈینس سے بنے گا جو باہر بیٹی ہو گیا ہسانی سے آپ کا پیسہ بنے گا آپ کی ایک ویڈیو برائیڈل کی آرام سے جب آپ اس کو سٹارٹ کریں گے ابھی تو جو لوگوں کے چینل چل رہے ہیں اس کے بعد ویو ڈاؤن کر دی ہیں یوٹیوب نے وہ دو سار ڈھائی سال بعد ہر چینل کے ویو ڈاؤن کرتا جا رہا ہے یہ جو ابھی آپ کے سامنے چینل ہے اس کے بھی ویو ڈاؤن ہے آپ چیک کر کے دیکھ لیں پرانا چینل ہے ڈاؤن کر دی ہیں ویوز اس نے لیکن سٹارٹنگ میں اس ٹائنگ یوٹیوب سپورٹ کر رہا ہے آپ کو ٹھیک ہے اس کے اندر آپ کی ویڈیو خود ہی وائرل کر رہا ہے وہ آپ کے بیس ہزار بھی ایک ویڈیو پہ آ سکتے ہیں چالیس بھی آ سکتے ہیں پچاس بھی آ سکتے ہیں میری بات سمجھے آپ نے کم از کم تیس سے چالیس ویڈیو آرام سے ڈالنی ہیں دو مہینے کے اندر اندر چالیس سے چالیس ویڈیو لازمی ڈالنی ہے دو مہینہ یا سوا دو مہینے کے اندر آپ کا ساڑھے تین مہینے تک یہ چینل مونٹائزیشن میں لگ جائے گا واس ٹیم بھی آپ کا کلیئر ہو جائے گا سبسکرائبر بھی آٹومیٹکلی آ جائیں گے کسی قسم آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا اور پروفٹ بھی اس سے پیسہ بھی آپ اچھا کمائیں گے اور جب آپ اس کو مونٹائزیشن اون کروا لیتے ہیں اوکے ہو جاتا ہے اس کے بعد بھی آپ کے چینل باغتا رہے گا کیونکہ آڈینس آپ کی یورپ اور امریکہ کی فوراں پائیڈل ویڈنگ کے ڈریسیز کی اوپر فوراں آتی ہے کیونکہ یورپ امریکہ کے اندر یہ ڈریسیز کافی پاسٹلی ہیں وہاں مہنگے پڑھتے ہیں وہاں سے انڈین لوگ بھی پاکستان سے بائے کرتے ہیں یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے انڈیا کی کرنسی ہمارے سے ہائی ہے ان کو بھی پاکستان سے سستہ پڑھتا ہے وہ بھی یہاں سے ہی خریدتے ہیں یہ ہمارا ایکسپیرینس بتا رہا ہے کیونکہ ہم یہ چینل آلریڈی چلا رہے ہیں یہ تھا نمبر ون نمبر ٹو میں آ جائیں تو آپ نے بنانا ہے کارز کا چینل کار ریویو کا اب جن کے پاس کار کی دکانیں ہیں اس پاس جو شو روم ہیں آپ کوشش کریں نئے والے مل جائیں اگر آپ کو نئے والے نہیں مانتے کوئی پرابلم نہیں یوسٹ کار والوں کے پاس چلے جائیں سیکنڈ اینڈ کارز پیشتے ہیں اس میں سے کوئی بھی کارز آپ ڈالے سستے سے سستی ڈالیں مہنگی سے مہنگی ڈالیں چلیں گی آپ کی ویڈیو رویو دینے والا بندہ ایکسپورٹ ہونا جائے یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے جس بندے کو پتا نہیں ہے اس کار کے بارے میں اس کے سپیکس نہیں پتا اس کے اندر کیا ہے اس میں ائر بیکس کتنے ہیں اس میں کیا ٹکنالوجی یوز کی ہے اس کے گیر کتنے ہیں اس کے اندر فور بائی فور ہے نہیں ہے تو آپ کی چینل نہیں چلنے مالا ہو ٹھیک ہے میری بات سمجھ چکے ہیں اس کے لیے آپ کو ایسا بندہ چاہیے جس کو ساری انفرمیشن ہے جو آپ کو یہ سارا بتائے یہ چینل بھی آپ کا تین ساڑھے تین مہینے کے اندر مونٹائزیشن ہو جائے گا لیکن کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کم از کم چالیس سے پچاس ویڈیو آپ نے ڈال دینی ہے اس کے اندر ان تین مہینے کے عرصے کے اندر اور اس کے علاوہ اگر آپ کو میں ایک چیز بتاؤں اس کا ٹائم پیریڈ ویڈیو کا آپ بارہ منٹ پندہ سے کم رکھنا ہے پندہ اور دس کے درمیان میں آپ نے ٹائم پیریڈ رکھنا ہے کیونکہ یہ گاڑیاں لینے والے یا یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا یہ اتنی لمبی ویڈیو نہیں دیکھیں گے لیکن یہ ٹائم بھی آپ اپنے سٹارٹنگ میں رکھنا ہے جب تک آپ کا ٹائم مونٹیزیشن اون نہ ہو آپ کا واشٹنگ کمپلیٹ نہ ہو یہ ٹائم آپ نے سٹارٹنگ میں اس لیے زیادہ رکھنا ہے کہ آپ کا واشٹنگ کمپلیٹ ہو جاتا ہے جیسے ہی آپ کا واشٹنگ کمپلیٹ ہو جاتا ہے آپ کی سٹارٹ ہو جاتی ارننگ تو اس صورت میں آپ نے جو بھی گاڑی کی ویڈیو بنانی ہے وہ اسے بندے کو بلکہ خود سے بولیں ہے کہ بھائی پانچ منٹ سے اوپر نہ اس کا ریویو کرو پانچ منٹ تک رکھو اس کا تین منٹ تک رکھو ساڑھے تین منٹ تک رکھو ایک گاڑی میں بات کر رہا ہوں اگر آپ پوری چار پانچ کی بتا رہے ہیں وہ تو بڑے گی وہ لوگ دیکھیں گے بھی لیکن ایک گاڑی کا پندرہ منٹ دس منٹ کا کوئی بھی ریوی نہیں دیکھے گا اس کے پاس ٹائم نہیں ہے کیونکہ یہ لوگ جاپ والے ہیں کام والے ہیں کاروباری ان کے پاس ٹائم نہیں ہوگا لیڈیز کی پہلے بات بتائی تھی وہ فارغ ہیں گھر بیٹھ ہوئی ہیں روٹی شوٹیپ کا ہی ہنڈیپ کا ہی فارغ ہو کے گھر بیٹھ ہوئی ہیں میری بات سمجھے اس طرح یہ سیکنڈ چینل بھی آپ کا منٹ آرام سے ہو جائے گا اب آ جاتے ہیں تھرڈ چینل پہ جو میں نے آپ کو تیسرا بتایا تھا وہ تیسرا چینل جو ہے وہ ایسی ٹیگٹ ہے کہ وہ آپ نے اس وقت سٹارٹ کرنا ہے جب اس کا سیزن ہو سیزن کے علاوہ آپ نے اس چینل میں ہاتھ نہیں ڈالنا آپ آپ چھوڑ دیں گے کام آپ تھ بھٹھیں گے يار میں نے نہیں کیا تھوڑتا اپا چینل ہے الیکٹرونکس کا چینل یہ آپ نے تیسرے نمبر پہ آپ کے لیے رہا ہوں leaves اس میں آپ نے گرمی غرمی سیزن میں سٹارٹ کرنا ہے آپ نے اس چینل کو سٹارٹ کرنا ہے اپریل میں سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے جب آپ اپریل میں سٹارٹ کریں گے تو سٹاٹنگ میں جو آپ نے ویڈیو اس ڈال لی ہے وہ اس اس کی ڈال لیں اے سی ایئر کنڈیشنر فریج سیمپل فریج بھی ڈالیں انوٹر فریج بھی ڈالیں سب یہ سب فریج اور اے سی سے آپ نے بھر دین ہے اس ویڈیوز کو دس سے پندرہ منٹ کا درمیان رکھیں سنگل سنگل کی اگر آپ نے رویو کرنا ہے تو پانچ منٹ کا لیول رکھیں لیکن میں سنگل کی آپ کو رائے نہیں دیتا سٹارٹنگ میں سٹارٹنگ میں آپ گروپ کی کریں یعنی کہ دس فریج پڑھیں تو دس کی دس بتائیں لوگ دیکھیں گے انہوں نے چیز خرید لی ہے اس کا رویو ہونے چاہیے وہ دیکھیں گے اس ٹائم گرمی لگی ہوتی ہے لوگوں کو ایسی دیکھیں گے وہ بارہ ایسی آپ کٹھے بتا رہے ہو بارہ موڈل ہائر بتا رہے ہو ٹی سی ال بتا رہے ہو فلانا بتا رہے ہو سارا بتا رہے ہو وہ دیکھیں گے دس پندرہ منٹ کی ویڈیو تاکہ آپ کا وارس ٹائم فوراں کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد آپ اس کے اندر بے شک سنگل ویڈیو سٹارٹ کر دیں جیسے کہ آپ یہ کیسی ہے ٹی سی ال اس کی انفرمیشن دے رہے ہیں تو آپ صرف ٹی سی ال کا بتائیں پانچ منٹ میں آپ اس ویڈیو کو کمپلیٹ کر لیتا ہوں اور وہ اپلوڈ کر دیں تب وہ لوگ اس کو ہی دیکھیں گے لیکن سٹارٹنگ میں آپ کا اپنا مطلب ہے کہ آپ کو وارس ٹائم چاہیے اس میں آپ وہ کریں گے اور سٹارٹنگ میں ویڈیو کو یوٹیوب خود وائرل کرتا ہے آپ کو کوئی زور لگانے کی ضرورت نہیں اور سرچ ہو رہی ہوتی ہے اس کی یہ یاد رکھیں یہ جو چیزیں ہیں ان کی سرچ ہو رہی ہوتی ہے گرمی میں لوگ چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ کس کے ریٹ سے زیادہ ہیں کس کے کام ہے کس سٹی میں کام ہے کس کے سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں میری بات سمجھ رہے ہیں یہ آپ نے گرمی میں سٹارٹ کرنا ہے اے سی اور فریس سے آپ نے سٹارٹ لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں ڈالنے ہیں ڈسپینسرز جو تھنڈا پانی یعنی تھنڈا پانی تھنڈا کرنے والی چیز کوئی بھی ہے اس کو آپ نے پہلے نمبر پہ اس میں رکھنا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ نے یہ چینل بھی سٹارٹ کرنا ہے اور اس میں بھی آپ نے چالیس ویڈیو پینتالیس ویڈیو تین مہینے کے اندر کور کر لینا ہے ساڑھے تین یا چوتھے مہینے میں انشاءاللہ یہ بھی منوتائزیشن آپ کی اون ہو جائے گی تو ویورز میں نے تفصیل سے آپ کو ٹاپ تین ٹاپ تھری چینل فاسٹ گروئنگ بتائی ہیں جو کہ عام طور پہ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ یار یہ کٹیگری بھی ہے اور یہ تنی آسان کٹیگری ہے اس کے اندر آپ کو پڑا لکھا ہونا بھی اتنا زیادہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ام اے کیا ہے بی اے کیا ہے کچھ بھی نہیں چاہیے آپ میٹرک پڑے ہیں تب بھی آپ یہ ویڈیو چینل بنا سکتے ہیں اپنے بھی کیونکہ یہ جو کچھ بھی آپ نے اس میں بولنا ہے وہ آپنے نہیں بولنا وہ دکاندار نے آپ کو بتانا ہے دکاندار ایسا ہو мет aynı چاہیے جس کے اندر نالوج ہونا چاہیے جیسے وہ فریج کی انفرمیشن بتا رہا ہے اس کو پورا نالوج ہونا چاہیے اس فریج میں کیا ہے ٹھیک看 یہ آپ نے بس خیال رکھنا ہے اس میں آپ کو یہ چاہیے یہ تینوں چینل جو میں نے آپ کو بتائیں اے آئی ڈی اے اب کپڑے کے بارے میں دکاندارنے میں بتانے آپ نے کیمرہ کھڑے پکڑ کے کھڑے رہنا ہے اور ویڈیو بنانی ہے میری بات سمجھیں آپ نے کچھ نہیں کرنا آپ نے صرف ویڈیو بنانی ہے اس کے پاس جا کے آپ یہ چینل دیکھ رہے ہیں اس میں ویڈیو دیکھ لیں کس طرح بنی ہوئے ہیں اس میں الیکٹرونکس ہی بھی ہیں آپ وہ بھی چیک کر سکتے ہیں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کس طرح بن رہی ہے کون بنا رہا ہے بنانا اس ہی نہیں اثر ہے کچھ آپ نے صرف کیمرہ پکڑنا ہے اور اس کو ویڈیو کو گھارا آنا ہے اور اچھے طریقے سے ٹیکس لگا کے سب کچھ کر کے اپلوڈ کر رہے ہیں تو ویورز یہ تھی ہماری اپنی ویڈیو جو کہ ہم خود اس کام کر رہے ہیں اس فیلڈ میں اور آپ کو اگر ہم یہ گائیڈنس دے رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ آپ کو یوٹیوب کی کوئی اور ویڈیو تو یہ ملے گی نہیں اس طرح کی جو میں نے آپ کو چیزیں بتا دی ہیں ان تین کیٹیگریز کے بارے میں تو یقیناً اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو کبھی مار نہیں کھائیں گے اور اس کے نیچے دعا لازمی لکھ دیں گا جب آپ کا چینل اپروو ہو جائے گا تو ضرور نیچے لکھنا کہ یار آپ کی اس ویڈیو کی بنائی پہ میرا چینل اپروو ہو گا ہے اگر چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر سبسکرائب کر دیں گے تو اگر آپ کمنٹس میں لکھتے ہیں کہ بھائی مجھے اور بھی اس کے بارے میں یا کچھ گائیڈلس دے دیں تو وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا اللہ حافظ